اسلام علیکم دوستو اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں جاغو اور جگاؤ کے ساتھ دوستو کہتے ہیں کہ مجبوری اور بیبسی انسان کو کمزور بنا دیتی ہے تو اسی طرح ایسے ہی کچھ لمحات مناظر آپ کو ہم اس ویڈیو میں دکھانے جا رہے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 مالک مکار بھائی صاحب ہیں گھر پہ گھر پر نہیں ہے کام کر دیں شام کو آئیں گے اچھا آئے تو بتا دیں نا مکتے میں پھر شام کو آؤں گا میں شام کو آئیں گے ٹھیک ہے گریب بندہ کرتا بھی تو کیا کرتا جاب ڈون میں جاتا تو جاب ملتی نہیں اگر مل بھی جاتی تو اس کا اس میں گزارا نہ ہو پاتا تھا جو بھی ملتا تھا بیماری اور راشن میں چلا جاتا تھا اس میں اس کا گزار نہیں ہو پاتا تھا تو رینٹ کہاں سے دے پاتا منہ کیا ہوا جہاں گریبی گھر بنا لیتی ہے بیماریاں بھی وہاں آ کے دستک دیتی ہے منہ کا اببہ جب گھر آتا چاہ کی فرمائش کرتا ہے اور منہ کی اممہ اس کو بہت خوب سناتی ہے چاہ کو پھلا لو کم سے کم بول تو ایسے رہو کہ تم نے مہینے بھرکا راشن ڈادہ بھائی یہاں پر سر پھٹ رہا ہے میرا مہینے کی نہیں بتایا مجھے تو تم کیا کر لیتے کچھ کر لیتا ہے اور ان سے مانگ لیتا جب تمہیں کمانا نہیں تھا تو شادی کیوں کی زندگی عذاب کر کے رکھتی ہے میرا بچہ مر جائے گا تمہارا کیا جائے گا تم تو یہی پیٹھے رہو گے لو جاؤ آ گیا مالک مکان سبا بھی آیا تھا بھائی صاحب کہاں گایا ہے بھو کتنے دن ہو گئے اور ہون تو آتے رہتے ہیں آپ ملتے ہی نہیں ہوں تین ماہ ہو گئے گرہ دی ہو گئے کیا بات ہے روز روز آتے ہیں کل آئے دے گا آپ تھے نہیں گھر پہ اب کرایا کون دے گا گھر پہ آتے ہیں آپ ملتے نہیں ہو یہ تو کوئی بات ہوئی نہیں لگتا ہے تم ایسے نہیں ماننے والے چلو بھائی سامان نکالو سارا گھر کا کراہ دار مالک مکان سے کچھ دنوں کی محلق مانگتا ہے اور مالک مکان لاس وارننگ دے کے چلا جاتا ہے دو دن کی محلق دینا ہوں دو دن میں کراہ نہیں ملا تو تیرا سامان اور تم باہر ہو گئے کیا سمجھے صرف دو دن میں یاد رکھنا چلو جب مالک مکان کے جانے کے بعد وہ شخص جس کو کوئی اور راستہ نظر نہیں آتا ہاں سوائے ایک کے لیکن ہر مسئلے کا عرض خودکشی نہیں ہوتا تو اس کا کون ذمہ دار ہے ہماری گورنمنٹ یا ہم خود اس پہ ذرا سوچئے